بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اللہ تعالیٰ تو آپ کو خوشکرم رکھے استاد غلام رسول وزارش کرینا آج دا موضوع موشن دی مرض دا علاج اور جی میں دوست جان دیں بکریاں دیاستے موشن بڑی موزی مرضے اور اسے دے بارے بھی میتون مکمل انفارمیشن دینا اور اس دی دوائی دا سیندہ جیڈی دنال انشاءاللہ تعالیٰ گرانٹیٹ توارے بکریاں دے موشن ہیک وزن دیوان دینا علاج انشاءاللہ تعالیٰ رکو حیسن اور جی ویڈیو شروع کرنے تو پہلے جی نوے دوستان چینل نو سبسکرائب کرے سو اور دعا مدر جاد بھی کرے سو اور میں خوزارش کر رہاں بھئی اے جی موشن دی مرض ہے اس کو ہیک دا دوستان علاج میری رکسٹ ہے اس کو عام مرض نہیں سمجھنا یہ انتہائی موزی مرض ہے اور موشن دیلے بکری کو لگ دیں تو بکری دے جسامت دے مکمل پانی دی کمی ہونے شروع ہوئیں دی اور اس دلہ مکمل جسامت دے بڑی تیزی نال کمزوری آن دی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ہیک ہفتے تک موشن لگیں تو بکری جی توالی خدا نہ خواستہ جان توی بہن سکتی ہے اور وقت تو اگر علاج بھی کرے سو تو اس دا میں سمجھنا علاج بھی اتنا زیادہ آسان نو سی جتنا دیر ہو سی تا مرض اتنی زیادی سیریس ہو ویسی اور میں حضارش کرنا بے انتہائی آسان علاج توانو میں رسینا توسا جناب توانو میں ترائے دوائیں دینا رسینا انہوں چو کوئی ملونیے جناب توسا اس دوائی کو استعمال کرے سو اور ہو رہیوں دا یہ طریقہ توانو رسینا ہے پہلے توانو دوائیں دینا رسینا ہے سب تو پہلے جناب ہیک دوائی ہے او دنا ہے نو سکور اے جی ہیک دوائی ہے ہو گئی ڈوجہ نمبر ہیک جی دوائی ہے نو سلفا ہیک جی نو سلفا نو سکور اور سلفا اتنائے جی دوائیاں ہیں اور ہیوان آلیا دوائیاں بھی ہیں اور یہ تو اکو ہیوان آلیا سٹور تو بڑی آرام نال ملوے سن اور اے توسا جناب جیڑی دوائی بھی تو اکو مل سی اگر فل سیز بکری ہے تب پنجی سی سی مطلب ہے یہ سو ایمل دی ہو سی اور پنجی ایمل یعنی اس بوتل دا چوتھا ایسا او توسا جناب پاونے ہیں اور او دوائی پنجھا گرام سرسوں دا تیل مکس کرنے ہیں اور کوئی چیز ملاوانے دی ضرورت نہیں اے جی توسا اس کو پاہ ریس ہو اور انشاءاللہ تالہ اس کو جتنے بھی موشن ہو سن تا او توالے ہک کے وزن نال انشاءاللہ تالہ توارا مسئلہ حال ہو گئی سی اور اے شیئر میں دوستان نال غزارش کریں دا ہو جانا بھائی بعض اوقات جیڑے موشن ہوں دیں تا اے ضروری نہیں بھائی مطلبے کوئی ہور وجوہ آتے ہکتا ہے مطلبے بدحازمی اور میدے دا جینمن خراب رہے ہوئینا زیادے ٹائم تک اس وجہ نال موشن لگ دیں اور اے شیئر دوستان پتہ ہونا چاہیے دے بھائی بعض اوقات اگر اسا بکریاں دی ڈیورمنگ نائے کریں دے یعنی پیٹ دے کینہ آلی تا یقینا وقت بھی یہ ساڑے اے موشن یعنی ہو سکتے ہیں تا میں سمجھنا بھائی گا توسان اے پیٹ دے کینہ آلی ڈیورمنگ کر کے رکھی ہوئی ہے تے میں دے دے کہیں مسئلے دے کولوی توارا اگر اے موشن ہیں تو انشاءاللہ تعالی توارا جانوار جڑے ہیں ہکے وزن دے نال سو پرسانٹ ٹھیک ہو ویسا اگر توارے مطلب دیورمنگ نہیں ہوئی ہوئی تے وقت توسان ضروری ہے اے وزن ڈیورمن دن بعد بارہ گھنٹہ دے بعد پیٹ دے کیڑا آلی جانی او دبائی بھی ڈیورنی ضروری ہے تاکہ اگر پیٹ دے کیڑا دی وجہ کو لوں اے موشن ہیں تا او بھی علاج کیتا ہے اور نینوے پرسانٹ اے یعنی میدے دے گرمی اور میدہ مسلسل ہیٹ کر کے رکھ دے بکریاں دا انہ دے علاج نہیں کیتا ہوئی دا اور بار وقت پانی بھی نہیں پلائے ہوئی دا اور جانور دا میدے دا جس طرح مسائل بن دے تو ان دا یعنی سب تو وردہ میدے دا ریاکشن اے ہے بکری کو موشن لگ بیسن اور اے قربانی علی بکری چائے بکریاں ودیاں چھوٹیاں اے ہر دی وجہ برابر یہ مرض آ سکتی ہے اور اس دے اس دے یقیناً روک تھام دے اس دے یہ آوی چیزیں اے ساں اپنے جانوراں کو بروقت پیٹ دے کیناری ڈیورمنگ کرواؤں اور اس دے لہوا بکریاں دے میدے دا مسلسل ساں دھیان دے ہو اور میں سمجھیں دا اگر اے تساں اے دوائی اے جیتو انڈا سائی ہے اے تور حق بن دے مالدار جیڈے انہوں کو سپیر دوائی پیٹ ہونی چاہی دے جیڈی کمپنی میں آسانی نال جیڈی میڈیسن مل دی ہے بھائی ایک بھی گھنی ایساں اس کو جناب گھن کے اضافی گھار دے چھوڑنی چاہی دے اور اے دوستان پتہ ہونے چاہی دے تاکہ استعمال کر سکتے ہیں انہوں نے وزن مختلف ہے انہوں کو زیادہ وزن ریمنا پون دے دوز اور اسے طریقے دا لیال اے دوائی توانا موشن دا مکمل لینا ہے جی اور آج دی میں سمجھیں دا دوستان دنال یہ تکلیف لیتی ہے اور دوامہ دے ضرور یاد کیتا کرو میری کوشش ہون دی ہے بھائی دوستہ تک ہیک ہیک چیز کر کے پوچھائی بننے اور تاکہ دوست اس کو تحمل نال سمجھ گئے اور اس تو مکمل فیدہ اٹھا ہے اور میں سمجھیں دا جی رہا دوستو میری ویڈیو مکمل لیکھ سی تو انشاءاللہ تعالی اس بندے کو انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے دے بعد کہیں ڈاکٹر دی ضرورتی نراسی اور خود دو جانو رکھوں انہوں سمجھنا بھی شروع کر دے سی اور انہوں دی دوائی وغیرہ بھی خود جان دا ہو سی پیارے دوستو آج دی اتنی ویڈیو اجازت گنسوں اللہ تعالی خوش رکھے اللہ حافظ